سلام علیکم خیر مقدم چھتا ہوں دیتکات بات کے سلسلس مز یتناف چھتا روک کشیر میں سے سیت حالات کے اکثر پیشمہ حالات کی وجہ سے اس دماغی تاوزن یا دماغی تاوزن چھ خراب گسان یا ید بیمارچ پورد گسان یا منٹل ایلنس مانویس مگر تم پت اشناسان کانا فر یہ مسائل سمکھو یہ اس سانے نمان چیزن توجود دی یا یہ مسائل دلس کا تھا کوئی نیت کہ اس کیا کروائیں بیس مگر کنی او جوان چھو تم چھو برو وات پاکان تم چھے حکانیس مادد کرد یہ اوک نو جوان چھایسیت امان ناو چھو لیلہ قریشی تم چھے پیشے ور سائیکولوجس ویلی ایمان سیت کروک ملوکات تس وچھو امکت کانے کنیس مادد کرد روز مارا زندگی مز یہ ان حالاتن لرننس تاروک سٹارس آف کشمی سیسن 2 سلام علیکم لیلہ یا مینٹل علنس جو ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں یا بچوں میں یا ایڈلٹس میں ہو has it somehow affected you as well علیکم السلام پہلے ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے پروفیشن میں پیشنیٹ ہوتے ہیں تو ہر چیز ایفیکٹ کرتی ہے مجھے یاد ہے میرے کریئر میں میرے سینئر جو پروفیسر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب تک آپ کو کسی کی کہانی یا کسی کے حالات ایفیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اچھے کاؤنسلر نہیں ہیں جب تک آپ اپنے ایموشن نہیں انوالف کرتے ہیں اس چیز میں تب تک آپ اس انسان کو پروپرلی ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں مجھے یہ چیزیں اثر ہوتی ہیں پر دین ہمیں ٹریننگ بھی ملتی کہ جب اثر ہوں تو ہم کیسے اس اثر کو کم کریں ہم کیسے ڈی اٹیجمنٹ کریں یا ہم کیسے اپنے ایموشنز چینلائز کریں تاکہ جو کاؤنسلی ہیں ان کو اچھی ٹریٹمنٹ ملے تو لیلا میں اپنے آڈیونس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو کہیں کہ آپ ایک سایکولوجست اید تو آپ کو کتنے سال ہو گئی آپ اگزاکل آپ پروفیشنل پروفیشنل بگرز آپ کو ایک دیگری چیز آپ کو ایک پروفیشنل دیگری چیز کیلئے یہ ایسا نہیں آپ نے سوچا کہ مجھے ایسا کرنا ہے وہ ایک مومنٹ کیا تھا میں 11-12 میں 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 مجھے کیونکہ میرے پیرنس چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنو میرا انٹریس میں بلکل نہیں پھر میں خود کو ایک خود کو کیا ان کی کہانی چاہتی میں کچھ کرنا چاہتی تھی لوگوں کے لئے پھر میں دیکھا بچے جو ذہنی طور پر تھوڑے کمزور ہوتے جن کو نیورو ڈیویلپنٹ 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 ان کی طرف میرا دھیان گیا تو جو میں ریسرچ کیا آئی کود ریلیٹ میسیل ڈیویلپنٹ سایکولوجی تو پھر میری خواہش بڑی کہ میں اسی سبجیکٹ میں کچھ کروں اور اپنے لئے نہیں مطلب میرا یہ تھا کہ اگر میں اپنے تھروں کسی کو آرام دلا سکتے ہو یا تھہرہ ان کی زندگی مطلب بڑی اچی منٹ کہتے اگر آپ ایک انسان کی بھی life چینج کر سکتے ہو تو مطلب اچی مطلب اچی مطلب اچی میں یہ چاہتی تھی کافی وقت لگا کشمیر میں سایکولوجی کی ایکسیپٹنس بہت کام ہے تو میں نے ہی سے گراجویشن کی ہے ومن من مشکل مطلب اور مطلب مدیشن میں مصر پچی اور مختل مرد پچی پچی ملید پچی مکی کام кого ملید ہر ملید نے ملید ملید مہی پچی یا ملید میرد پچی ملید اچی ملید ملید کرم ملید میں نے دوسرے ملک سے خاص کرتے ہیں دوسرے ملک سے پرام کرتے ہیں پر کشمیری کے بعد ہر کو ہی نہیں کرتا ہے this needs courage کیونکہ اکسر پیش کیا ہوتا ہے ہم دگریان حاصل کرتے ہیں اور دوسرے ملک میں جا کے جب کرتے ہیں اور یہ تھی تھیا میں کیا تھا ان پنیسل سائیٹی وہ ہم اکسر پیش نہیں دے پاتے ہیں بہت اپنے کیا کہ اپنے دگریان حاصل کرتے ہیں تو آپ نے دگریان حاصل کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم ملک ہے میرے جو فیلد ہے وہاں پہ already established ہے مجھے لگتا ہے ہم جیسے لوگ کی جو سیکھولوجیسٹ ہیں سیکھولوجیسٹ ہیں even for that matter دکٹر یا میڈیکل ہیل جو بھی جو بھی take care کرے اس چیز کا کشمیر میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے and then کوئی اسی جگہ ہوتی ہے جو آپ کو پیس دیتی ہے so I think this place gives me پیس so that's the reason I think I'm here somehow جب میں نے پیس کی بات کری تو پیس کا دیفنیٹلی ایک ایشو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کانفلکت زون but still like people get peace out of this place irrespective of any thing what we have here this is I think like you know peace to ہے so کون چو یہ تھی بان we'll ask you few questions and if you answer five questions correctly over the entire show ہم جو ہمارے sponsors ہیں ہم چھتے کی ہیں گفت دیوال اور آپ کو membership ملتی ہے according to the points you get we learn we have fun ہم سیکھتے بھی ہیں this is kind of balance we create in this show تو سب سے پہلا question جو ہے جو آپ کے کاؤنسلی ہے وہ آپ سے ویسے کافی خوش ہے تو انہوں نے کہا کہ جو لیلا ہے یہ question ہے آپ کا لیلا ہمیں ایک چیز سے روکتی ہے ہم وہی چیز کرتے ہیں مطلب ہمیشہ لیلا ہمیں وہ چیز کرنے سے روکتی ہے لیکن ہم وہی چیز کرتے ہیں وہ ایک چیز کیا ہے یہ تو کافی چیزیں ہیں کافی confusing آپ نے کہا کافی چیزیں ہوں گے لیکن ایک مین چیز کیا ہے بلہ you know your profession I try to stop them from psychotropic drugs مطلب جو drugs ہے psychotropic drugs مجھے یہ لفظ استعمال یہ جب انہوں نے یہ drugs psychotropic drugs انہوں نے کہا مجھے یہ سامج ہی نہیں آیا تھا میں نے چکل چلو کہا کہ اس کو لکھی لیتا ہوں میں انہوں نے شاہد آنسر تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے what are these anti-depressants یا جس کو ہم آم لائنگوج میں آرام دوا کہتے ہیں تو میں ہمیشہ روکتی ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ common ہے لیکن یہ health کے لئے صحیح نہیں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں mental health کی تو ذہنی تکلیف ہر کسی کو ہوتی مجھے بھی ہوگی آپ کو بھی ہوگی ہم سب کو ہوگی کچھ نہ کہیں اس ذہنی تکلیف کو دبانا صحیح چیز نہیں ہے جو مجھے اس training دی گئے جو مجھے سکھایا گیا ہے کہ psychotropic drugs تب تک نہیں refer کرو یا کوئی تب تک انسان کو نہیں refer کرو جب تک یہ ایک سکترین کیسے ہو I try the way to I try the healthy way I try to do counselling and therapy and everything and alhamdulillah I'm successful in that مطلب مجھے ضرورت نہیں پڑی کسی کے لئے you were aspired to become a doctor آپ doctor بننا چاہتے تھے how it is different from being a doctor to being a psychologist I think اگر جو ہمارے doctors they're psychiatrists we are psychologists and then we have mental health counsellors ٹھیکی کھا psychologists say no to drugs ہمارا یہ ہے کہ we say no to drugs psychiatrists they do involve drugs in the treatment so this is the biggest difference in our field اگر آپ ریسٹ کو کہیں گے تو naturally ہمیں بہت differences ہم زادہ مائنڈ بہت ہمارے لیے بہت سیمٹم کیا ہے یا جو بھی روم میں بات ہو رہی ہے جو بھی therapy ہو رہی ہے it should not go out that is very important یہ کچھ چیز ہے اس طرح ہم نے آپ کے جو کانسلی تھے ان کا نام تک نہیں لیا because it's something very confidential تو لیلا مطلب آپ کو میں کہوں گا جو میرے best friend ہے ان کا عمر رسید نام ہے and he is my love he is my best friend he has exactly supported me everywhere دو چیز ہیں ہمارے بیچ میں پتا ہے کیا ہے would you say it we listen to each other and he has always taught me you know اگر وہ مجھے اس ٹائم سون بھی رہے to be a good listener آپ نے جو کلم والی بات کہیا it has impact اگر کچھ کلم you are not listening to me آپ کیا سمجھوگے اس کو تو یہ بہت بڑی بات ہے لیلا نے تو پہلا question answer صحیح کیا ہے it was about her counselling and آپ کے لئے جو weavers کے لئے پہلا question ہے we will ask you three questions over the entire show پہلا question ہے کہ آپ کو بتانا ہے state flower of Jammu and Kashmir کیا چھو تو آپ کو comments میں answer دینا ہے and we have already declared some winners in the previous episode in the new episodes میں ہمہ جو آج کا winner ہوگا you have to answer all the three questions over the entire show لیلا اس حسے کا نام ہے اس کے سیگمنٹ اس کا نام ہے Opinion we ask you Opinion about something related to Kashmir so Kashmir میں کیا ہے especially mental health of children mental health of like elders how exactly have ملدل بھی کیسے کام کرنا چھے میں آپ کو 370 ہوا تھا i was living in Delhi تو میں نے کچھ news سنی تھی کہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے یہ دیکھیں ایک mental impact پڑتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے جو اس کو سنتا ہے جو exactly اس کو feel بھی کرتا ہے everybody has its own impact so اس طرح کے problems آتی ہیں آئی بھی ہیں تو آپ مجھے بتائیے how exactly we should take care of such things such kind of you know mental imbalances جو ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے اس چیز کرنا چاہیے this is what what's your opinion on this زاہر سی بات ہے اگر میں نہیں کہوں گی research کہتا ہے WHO یا ہمارے جو پہ رسرچ میں جی ایک دو اور organization سے جن رسرچ کی mental health on conflict تو یہ بات چھپی نہیں ہے جس جگہ ہم رہے ہیں وہ پہ conflict ہے اور mental health issues ہے اس وجہ سے اس کے ilاوہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے society بہت imbalances جی ٹھیک اور imbalances creates turmoil یہ totally different ہے from the turmoil we are facing as a political اور geographical یہ turmoil ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں آپ سی تناو جس کو ہم کہ آپ سی تناو بلکل اور وہ تب ہوتا ہے جب society میں imbalances ہوتا ہے چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں ہم کہتے کہ islamic state islamic country islamic place یا majority muslim کی لیکن culture ہمارا بلکل different بہت ساری چیزیں جو ہماری culture وہ islam میں نہیں ہے اور بہت ساری سوائیٹی میں سوائیٹی ایم بیلنس ہو گیا ہے جس ویرے سے اتنا turmoil ہو گیا ہے اور اس وجہ سے جو میں احساس نہیں ہے ایک دوسرے کا احساس ہونا نہیں دین کی کمی ہے احساس کی کمی ایک ایک موجات بہت ہم دوسرے ڈو دوسری چیز ٹھیک پی م پریشانی دوسرے ہم رو چیز پی کسی دوسری تو اس سے بچے کہ اتنے کے لئے بچے ہیں تو اب ایک بنیاد ہے بچے لوگے کے ساتھ دیکھیں یقین ہمارے ہیں تو ضرور پر ایسا شد چیز ہمارے ہیں ان کی فدر سے بچے ہیں تو اس کا ذریب کو ضرور کریں ایسا ہمارے ہیں او تردد و بچےemand اللہ اپنی اپنی نشان آپ تنمتونی نہیں کہتے ہیں جب چیز ہمارے ہیں کوئی بات نہیں کام کرو یا ادھر چلے جاؤ سمٹیمز وہ اٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو یونید مجھے کتھ کریں مجھے کتھ کریں بیس نافرہ سٹمیشو سمانا اس کو کی بولنا ہے ببکول بات کرنے ان یونید پروفیشنل ہلپ سٹارٹ آپ کریں گھر سے ٹاک تو سمبڈی پھر اپنے آپ کو اوائر کریں اپگریٹ کریں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر ایک پروفیشنل سے ملے it is not ki جو ہمیں stigma لگا کے رکھا ہے آپ کسی psychologist یا psychiatrist کے پاس جائیں گے تو آپ پاگل ہیں پاگل ورڈی discard ہو چکا ہے تو we don't say پاگل anymore we don't even say جو یہاں پہ بہت آم ہے mentally retarded it is discarded these words are offensive yes offensive but it is used in every household everywhere so please I think we should take care of ourselves whether it's physical or mental تو مجھے لگتا ہے approachable بہت ہونا چاہیے لیلا تھوڑا سا serious discussion I think we are trying to understand the grave part of our conversation but مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے دماغ میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے knowledge کا کشمیر کے متعلق یا اسی لیے اس حصے کا نام ہے یا حصہ چوانہ نے اس کشر کہا تھے اس کرا کوشش کی اس پر سواتے کشیر متعلق کیا ساوالات بے کاروز کشیر متعلق کیا کہتا ہے کشیر پتی کاروز کہتا ہے کیا جس کی توشو تعلق تواندی مارچو تعلق پاکستان سے شیر پاکستان اور تعلق کشیر پاکستان شنو لینگتا کشیر کارا کیا توشو واری دفگلی زمیز کشیر حسنس مگر تایم پتی توشو کشیر کارا واری آسل ماشاہ اللہ لکھوڑ لکھوڑ کشیر کارا کشیر کارا توشو ایک سوشو توشو کشیر پتی کشیر پتی توشو تکاری مطایار ایم تیر کشیر کهوڑ چیر بڑنیوک سوال توشو آپ دلوگ حال چوزانان زال پانن حال چو پانن چوزانان پانن پانن چوزانان بے چوز سر بوزان اگر اسمان ہوگی مطلب اردو میں اگر میں آپ کو بلوں گی جو آپ کا حال ہے مطلب وہ nobody can be in your shoes جو آپ کا اپنا حال ہے وہ آپ ہی جانتے ہو باگ کی کوئی نہیں جان پاتا ہے mental health چیتے کھائیں جو جال ہوتا ہے جب یہ مشلی فستی ہے پانی کے نیچے سچے تڑپان وہ بہت تڑپتی ہے اور اس کا درد جو ہے یہ جال ہی جانتا ہے یہ کشمیری کا حواد تھی ہم آپ کو ایک پوائنٹ دیتے ہیں تو بانچو دوئیم سوال ہی مستخد تو ترئیم سوال چطہ ہے خطری تو بینیو پائنپل چھنا تو بوزموت ات کے شک کوشی پٹھونا میں بہت سن چلو تاہیدیتون نے جاواب کیا یہ سوال تراؤوئے پر سپانیان آڈینس پر کشمیری کا حواد ہے لذا وہ جائے رہا ہے یہ جائے کرتے ہیں کیا چھئی جائے یہ جائے رہا ہے اس لئے کو درستان کرے ہیں انتنا انتنا یہ پہلی نہیں کرنی انتنا ہی کوئی نہیں سکتا کہ مادے کامی کہ انتناو تو پہلی نہیں ہے انتناو چھتا گا مجھے تو تھوڑا چھتا نہیں کہا صحیح کہا اس تلقیقت آقا ہم آن بلسکتوں لغہ همگر دیگئے مita som اگر ب لكند قشر کے لائے ملے آگے martir مطلق سا گائیا ، خواب کو جانشوا ، اس سے کمک م 가능حت gerان کیا یقینی بلسکتوں کہ کشر ہے ، ای پر ہمامن ایک قشریر فانتہ ان کی کوئی طور میں کہ کردئے تمام ٹھیک стала اس کا مطلق سر بے کرے ارسان صالح ایک بات لائیا پروجیکٹ میں بھالتا ہے یہ ایک پوریٹ سکتا ہے مگر اسئی آریرہ پاوریٹ سکتا ہے اسے تھوڑا سارکا ہے پی ڈی ڈی اسٹر کے پی ڈی ڈی آسٹر سے شوانوں کی وینڈ وز ڈی پی ڈی پی ڈی فاؤنڈ ان ویڈش ہے جو لیلا آپ کو کچھ آئیڈیا یا جو کریٹ کب بنا تھا جی تو لگتا بنائی نہیں ہے لیلا نے صحیح کہہ میری بنا ہی نہیں ہے بھی یہ ڈیپاٹمنٹ کی میرے بیای بھی نہیں بھی کیا اس کی پاوری چیتواری اکیلات ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی جے کے پی ڈیڈی کا کام کرتے ہوں کہ اس کو سننے کے بعد شاید کچھ ایمپرومنٹس آئیں شاید احساس پیدا ہو جائیں لیلا اس سیگمنٹ کا نام ہے ریپیڈ فائر آنڈ آپ کو بتانا ہے فیوریٹ کشمیری یوٹیوبر کشتے ہیں اماد اماد کلکس مجھے لگتا ہے کئی سارے مدلب آرٹس نے یہ آنسل دی ہے تین لفظوں میں اگر آپ خود کو describe کرے تو وہ کیا ہوں گے honest caring and a proud mother inspiration لیلا خالد you should search her and read about her wonderful lady magic my son power kids unpredictable taruk taruk amazing silence کشمیر black ایک ایسی شکریت جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ inspire kara in your family my mother سب سے زیادہ آپ کس چیز پر proud کرتے ہیں I feel proud to be first of all a Kashmiri and to be a psychologist and a mother would you like to be a doctor or a psychologist any day hidden talent I clean very well if you ask my friends or my family it's a five اچھے سکر Laila favorite place in Kashmir I think I still have to explore Kashmir لیکن جتما میں نے Kashmir دیکھا ہے Sunmar Sunmar بہت خوبصورت لگتا ہے بہت زیادہ if I give you an option that you are up to the next day to become an artist from Kashmir کون سے artist ہوں گے Kral Kaur one thing you would like to change in Kashmir the harsh criticism and judgments you have to choose one being feminist or being empowered being a woman that's a great answer so Laila who have given me the answers they are more sensible rather than being from the heart and it's sometimes very important that we need to be sensible we always have to be sensible we always have to be sensible and have to be very much sensible and serious we have to play some games we play some games so our main segment is tongue twister oh god this is a Kashmiri tongue twister or Kurshra or Kurshra or Katshra or Katshra لیلا یہ منتظر نسار ہے انہوں نے یہ آپ کے لئے ٹانگ ٹویسر بھیجا ہوا ہے رات رتل کیو رات مونگلن رات کرل تو آپ کو دس بار بولنا ہے یہ تیز تیز رات رتل کیو رات مونگلن رات کرل رات رتل کیو رات مونگلن رات کرل رات رات رتل کیو رات مونگل رات مونگل رات کرل رات 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 رتھر کیوں رات مغلن رات مغلن رات مغلن رات کرل رات کرل رات کرل I said it 10 times I was counting آپ نے یہ کوششش اچھی کی because you know you said you're not comfortable comfortable میرا کشمیری کمزور ہے so you got the 4th point and I think اگر آپ کے پاس بھی کوئی idea ہے کچھ شیئر کرنے کے لیے you can you know send those ideas to us اور ہمارا ویورس کا جو آخری question ہے if you answer all the questions اگر آپ سارے questions کا صحیح جواب دیتے ہیں ہماری comment section میں you know the next episode میں ہم آپ کو winner declare کر دیں گے اور you will get some gift hampers from us اور آپ کو sign up کرنا ہے cafex کی app کو اور download کرنا ہے and you have to answer all these questions آپ کو بتانا ہے third question rise bowl of kashmir کت جائے چھوانا یا کس جگہ کو کہتے ہیں rise bowl of kashmir یہ ویورس کے لیے third question ہے answer in the comment section Leila has tried very well اور انہوں نے 4 points حاصل کریں تو you get a gold membership from cafe x oh so not silver i get a gold one no 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 silver is the much lower and platinum is the biggest membership okay so i get gold no issues it's not about winning and losing it's about no it's about a membership it's about membership thank you thank you so much so guys so guys what's now what's now what's now and then you can find a gold i do so we're doing we are doing something which is skill development اور اس کا دو چیز ہے میرے کانسلی ہے اس کے علاوہ میرا ایک خواب ہے ایک دریم ہے بہت سارے جگہ پہنے دیسکلوز نہیں کریں ایک دیسکلوز نہیں کریں ایسا بہت سارے جگہ پہنے دیمیں میں اپنے دیمیں میں ایک خواب ہوں میرا خواب یہ ہے میں ایک فور ستار فائر ستار ریاب سنٹر ہوا ستر بڑوں کے لئے چھوٹوں کے لئے پورے عوام کے لئے جہاں پہ صرف ڈی اڈکشن نہیں ہوگی جہاں پہ انسان کو انسان سمجھنا چاہیے سمجھیں گے ہم احساس ہوگا بہت سارا محبت ہوگا بہت سارا کیر ہوگا اور جو بھی انسان وہاں پہ آئے گا ریاب کے لئے وہ جب دنیا میں باہر جائیں گے اس کو پتا ہوگا کہ مجھے اب دنیا ایک سا کیسے ٹیکل کرنا ہے مجھے خود کو کیسے آگے بڑھانا ہے تو میرا وہ ایک خواب ہے I'm trying hard کیونکہ یہ بہت بڑا dream ہے بہت بڑا project ہے تو اس کے لئے کافی محنت ہے بات اللہ نے چاہا تو definitely فوجائے گا میں آپ کو continuously میں دو questions پوچھوں گا the first question is مطلب آپ کو لگتا ہے جو آپ ریاب کا concept ریابلیٹیشن کا concept کشیر میں ضروری اس کی کتنی importance ہے کشمیر کے اندر بہت importance ہے کیونکہ ہمارے پر ساہتے اور پریزن سچویشن کیا ہے پریزن سچویشن جو بھی ریاب وہ operational نہیں ہے اور میں آپ کو چھوٹا ایکزامپل دوں گی تو میری ایک کاؤنسلی ہے ان کے گھر میں کوئی ڈرگز کا شکار تھے تو جو مجھے خوبصورت وہاں پہ لگا کہ انہیں ڈرگز کو نہیں دیکھا انہیں انسان کو دیکھا ہم بھی وہی کرتے ہیں ہم بیماری کو نہیں دیکھتے ہیں ہم انسان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بچے کو مارا پیٹا گیا تھا چوٹا بچہ ہے بچے کو مارا پیٹا گیا تھا بچے کو مارا پیٹا گیا تھا بلکل تو جب وہ پتا چلا کیونکہ کانٹک بلکل ٹوٹ جاتا ہے ریاب میں کبھی کبھی کانٹک فیمیلی کرتے ہیں بچے کو مارا پیٹا تھا جس وجہ سے وہ اور سترسٹ ہو گیا اس کی ایڈکشن بڑھنا چاہتی تھی اس کا ارز بڑھ گیا پھر الحمدللہ پیرنس کو اور گھر والوں کو پتا چل گیا انہوں نے ان کو کہیں اور شفٹ کیا بہا پہ کچھ مہینے ہو گئے ہیں بچے کو اور ہی اس آبسلٹی آف درگز ہی اس آبسلٹی آف درگز ہی اس آبسلٹی آف درگز اور ہی اس آبسلٹی آف درگز لیکن ابھی کچھ مہینے ہیں تو کانٹینیو دی پروسس دوسری ریہاب کی ہمیں اسی لیے ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ذہنی کامزور بچے ہیں بچوں کو کبھی پیرنس گھار بھی نہیں لینا چاہتے ہیں ابنڈن کرتے تھے جی چھے دا سانا ایڈنٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ سمبڈی is going through سچ کائنڈ of stress اور منٹل you know health issues دیکھیں it differs from illness to illness ٹھیک ہے بچوں میں آلگ illness ہوتی ہیں بڑوں میں پھر بزرگ میں آلگ illness ہوتی ہیں تو it differs لیکن سب سے پہلی چیز ہمیں سکھائے گئی تھی don't judge the life جیسے کہ آپ بہت اس وقت اچھے خوش لگ رہے ہیں but I cannot judge you by your performance ٹھیک ہے وہ چیز ایک ہماری بہت tool ہوتا ہے کہ ہم کسی کو off screen on screen نہیں judge کرتے ہیں ہم جب انسان کے ساتھ بہتے ہیں تب ہمیں پتا جاتا ہے where is this person going اور usually because میری observation تھوڑی سی زیادہ ہے باگ کی لوگوں سے بچوں پروفیشن پروفیشن میں مجھے تھوڑا پتا چل رہی جاتا ہے پہلے ہی that who is you know fine and who's not who needs just counselling who needs extra care بچوں میں یہ ہے نیوروڑیوڈیوڈیسورور بھت اگoute do سیشن کے بعد کی نہیں اثر نہیں ہوا ہے تس پورسن مائی بی سفرنگ فرم ڈیپریشن تو تب میں ڈائیگنوز دیتی اس کے علاوہ نہیں سیم وید بچے جب ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے وہ بات نہیں کرتا لیکن اس کو کبھی سپیچ تھرپی ہی نہیں دی ہے تو ہم کیسے کریں کہ یہ بچے کو کبھی سپیچ ہی نہیں آئے گی ہم پہلے اس بچے کو اسیس کرتے اس پر کام کرتے تین مہینے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ بچے میں اصل میں مسائل کیا ہے کمی کیا ہے تو ہمارا ایسیسمنٹ پروسیجر بہت لمبا ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ پروسیجر اس سے زیادہ لمبا ہوتا ہے کیونکہ جب تک میں ایسیس نہیں کروں گی ٹریٹمنٹ پلان کیسے بناوں گی تو ویسے ہم ایک چلی ڈیل کرتے ہیں اب اگر میں اس سے بہت پریسائز کہوں گا لیکن ایک زائٹ نہیں کہوں گا کہ یہ وہی بات ہوئی نا کہ دعوی سے بہتر دعا ہی چلتی ہے یہ ایک ٹائپ جو دل کی بات کو سمجھنا ان کے exactly behavior کو سمجھنا سو اس کا ٹریٹمنٹ دوائیوں سے نہیں ہوگا اس کا care سے ہوگا اس کا ٹریٹمنٹ exactly to understand that person اس کے حالاتوں سے ہوگا مجھے لگتا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہاں پہ دعائیں زیادہ اثر کریں گی دوائی سے میں وہی کہوں گی کہ اللہ کے قریب کون ہوتا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے حالانکہ ہم جج کیا کرتے ہیں کہ کوئی مجدد جاتا ہے پانچ وقت اماس پڑھتا ہے پردہ کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہے ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں count کرتے ہیں وہ تو فرض ہے obviously وہ تو ہے واجب ہے لیکن اللہ کے قریب کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے جی بالکل segment we called it as the message that inspires وہ message کیا ہوگا آپ کی طرف سے میں society کو ایک message دوں گی as a whole اور مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے message دینا دیکھیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں جس ماشرے میں بھی ہم رہتے ہیں چاہے وہ ویسٹ ہو چاہے وہ ایسٹ ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو judgments are there criticism are there لیکن جو mindset ہمارا ہے عورت کی طرف وہ تھوڑا سا ہارش ہے ہارش in the sense کی اگر ایک عورت تھوڑی lime light میں آتی ہے یا کچھ کام کرتی ہے یا اس کا کوئی aim ہے تو اس کو ہم بہت ہی تنقیدی سے دیکھتے ہیں ہارش لی اس پہ یا تو ہم negatively کہتے ہیں کہ she's ambitious negatively یا تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی کمی ہے یا تو ہم کہتے ہیں کہ she's not a good person اتنا ہارش اتنا ہارش ہوتا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ جو عورت ہوتی ہے وہ صرف ایک عورت نہیں ہوتی ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے ہم کچھ 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 جب ہمیں سب سے بڑی نیامد شاید سب سے بڑی نیامد شاید اور کیا گئی سب سے بڑی نیامد جو ہوا ہیں sorry guys I made you emotional I have faced this and this was a huge struggle for me I have hundreds of women جو آج کشمیر میں کھڑی ہیں mashallah کهاری بہت سارہی اوٹیں جن نے اپنا نام بنایا جو کچھ کردی ہیں اور mashallah بہت اچھا کردی ہیں انسابہ بہت ساری کیا تو ہمیں ایک دوسری کو بڑھانا ہے ایک دوسرے کو کھینچنا نہیں ہے ملز میں بھی ہے یہ صرف جنڈر بائیس نہیں ہے ملز کو بھی کرٹسائز کیا جاتا ہے لیکن اتنا ہارش نہیں جتنا عورت کو کیا جاتا ہے تو میری صرف عوام سے یہ گزارش ہے لکھنے سے پہلے بولنے سے پہلے کم سے کم ایک بار سوچنا کہ کہیں اس عورت یا اس مرد کا دل تو نہیں دکھے گا اور اگر دل دکھانے والی بات ہے تو بہتر اندر ہی رکھیں وہ باہر نہ نکالیں کیونکہ کہتا ہے نا دین سب زبان ہے تو اگر آپ کی زبان صاف ہوگی تو دین اپنے آپ آپ میں آئے تو میرا صرف یہی میسیج ہے کہ پیار بانٹے ہی اسے میں احساس کر رہی یہ سب چھوڑ دیجئے اسی لئے شاید ہماری قوم اتنی افیکٹڈ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہی نہیں خوبصورتی سے ایکسپٹ کر پا رہے ہیں تو باقی چیزیں کیا کریں گے تو بس یہی میسیج ہے میرا لیلا میں آپ کو کیا کہوں کیونکہ جو آپ کا میسیج ہے it's not only inspirational message i think motivational بھی ہے یہ شاید موٹیویٹ کرا لیلا آپ نے اپنا کیمتی وقت ہمیں دیا اس کے لئے تاہے دل سے شکریہ and there are some gifts from our side سب سے پہلے یہ this is a small momento from our side from season 2 تارک thank you so much thanks for being our guest i believe very nice اور یہ ہمارے ایک budding artist ہے انہوں نے آپ کے لئے بنایا ہوا ہے this is written لیلا قریش آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے humaira thakur humaira i promise you یہ office میں میرے chair کے اوپر رہے گا and thank you so much nabrishil i appreciate these this is amazing and ایک آپ کو میرے بیٹے کے لئے بنانا پڑے گا اس کا نام کا so i'll tell you and she'll make it for me تو جیسے میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ کو gifts دوں گا i just need to ask you this question یہ چھاون ہے چھاون ہے چھاون چھاون یہ سنب it's a dua in kashmiri on کی طرف سے آپ کو یہ gift voucher ہے you can redeem it online and on my instagram this is for you thank you چھاون چھاون it's like you know this is they have sent and they have sent you this small gift can that be i think i should i open it for you this is a scarf you like oh very nice yes and you know اور شایمہ نے کہا میں جید سکران مجھے گناتا جائے گا جیسے گناتا جیسے گناتا شایم گروز چیئے گناتا جیسے جیسے گناتا تیاریوٹی پرائز وچوں اس نے اس کا جانب شایمہ نے اس کے لئے کا فدا ہے موٹ کیا ہے میں کہا اس کے لئے کے لئے میں آپ کو چاکلی دوا ہوں گا جب آپ کو یہ بتائیں گے کیا آپ کو اس کے لئے چھوٹے منا بلاً موجی موجی کیسے کیونکہ امی آج کل تو مورڈن نیم سے بلاتے ہیں ہم ابراڈ پیدا ہوئے تو اس وقت سے ماما ماما یہ کافی کافی کامن تھا تو میری امی نے ہمیں سکھایا کہ مجھے امی بلاؤ امی کو بڑا کیونکہ پاکستان میں امی بلاتے ہیں تو جب نوریز پیدا ہوئے میں سوچتی تھی کہ میں پاکستانی تو ہوں نہیں میں تو کشمیری ہوں تو میں نوریز کو کیا بولوں کیا سکھاؤں تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں there should be something in کشمیری پھر میں نے ایک مووی دیکھتی ہے Heather اس میں وہ مو جی بولاتا ہے تو میں نے نوریز کو پھر یہ ہی سکھا ہے کہ آپ مجھے مو جی بولو since then مو جی نوریز کے لئے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کی مو جی کو بھی سلامت رکھے شکریہ ایسے بھی اسی کو جاتا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں پہ آئے اس کے لئے اس سے پہلے فینش ہو میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں آپ کے پوری ٹیم کو یہ تارکھے تو میں آپ کو شکریہ اس سے پہ لئے اس سے پہلے شکریہ تارکھے اس کی دیلی موٹیویشن یہ بارہ ملاکات ہوگی آپ کے ساتھ سے پہلے شکریہ شکریہ ایسا پہلے اس میں جو جوالی آپ کو بات کرتے کرتے آپ اب آپ آپ ایموشن ایموشن یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی آپ کی حالتے ہیں میں نے ایک حالتے ہیں کہ یہ صرف میرا حال نہیں ہے میں نے کہا کرالکور، شافیہ اور نرگز، جب آپ کو ایک حالتے ہیں اور میں نے ایک حالتے ہیں کیونکہ